اسلام علیکم کیسے ہیں میری پیاری یوٹیوب کی فیملی میت کرتے ہیں اپنے اپنے گھر میں خوش ہوں گے رباد ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں خوش ہیں اور مزے میں ہیں تو یہاں پڑھنا میں جا رہی تھی بائی ووک ناشتہ لینے کے لیے ناشتہ یہ لے کر آنگی یہ میں آپ سے بعد میں شیئر کروں گی تو میں نے کہا میں آپ لوگوں سے سلام دوا لے لوں یہاں پہ کرنے لگی ہوں ناشتہ تو بچوں کو میں نے دے دی ہے تو کر رہے ہیں حزبن تو چلے گئے تھے صبح میں ناشتہ کر کے تو بس ہماری باری ہے یہاں پہ میں نے چائے بنائی اور ساتھ میں آج بڑے دنوں بعد ایکس بنائیا اور ساتھ میں نا بریڈ ٹوست کی ہے تو بس ٹرڈر کے کھاؤں گی کیونکہ نا بس بتا نہیں کیوں آج کل اتنی گرمی ہے نا کہ ذرا سی بھی کوئی گرم چیز کھالونا تو بہت برا حال ہوتا ہے تو چلے یہاں پہ ناشتہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کی کیا کرتے ہیں یہ میں نے میرے بچوں کو اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ ناشتہ تو بس ہم لوگ ڈرڈر کے کر رہے ہیں کیونکہ آج کل دنی ہے تو سردی ہونا تو اس میں روز بھی کھالو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو چلے یہاں پہ ناشتہ دن کرتے ہیں اور جوانا پھر اپنے روٹین کے کام ہوگو دیکھتے ہیں باہر بادل وغیرہ آ رہے ہیں تو مجھے تھا کہ بارش نہ آجائے اور ابھی کچھ کپڑے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ پانی ٹنکی میں ختم ہو گیا تھا تو اس وجہ سے جوانا کچھ بھی پڑے ہوئے ہیں تو وہ بس میں آکے کرلوں گی کچھ میں نے ادھر پھیلائے ہیں کچھ باہر پڑے ہوئے ہیں تو بس یہاں پہ الحمدللہ کافی میں نے آج کام کی ہیں سفائییں بھی کی سارے گھر کی میٹ اور جلین پھورا گھر کیا یہ دیکھیں یہاں پہ بچوں کے یونی فارم وغیرہ بھی ہو رہے تھے اور ساتھ میں یہ بیگ وغیرہ بھی میں نے کہا دھو لیں تو چلیں باہر موسم بہت زیادہ ہو رہا ہے پیارا تو میں ذرا جارہی ہوں بچوں کے ساتھ پارک اس لیے کیونکہ نہ گھر میں چلی یہ ہے لائٹ اور اندر بہت زیادہ گرمی ہوئی ہے حبس ہوئی ہے تو پھر میں نے ہزبنڈ کی کول آئی تو وہ کہنے لگے کہ میں پارک میں ہی کیونکہ پارک کے سامنے ایک شاپ ہے جہاں پہ میرے ہزبنڈ بیٹھتے ہیں تو انہوں نے کہا میں وہیں پر ہوں تھا آپ بھی بچوں کو لے کے آجائے تو میں نے کہا چلے ہم بھی آ رہے ہیں پھر تو چلے یہاں پڑھنا پھر آئیں گے انشاءاللہ پھر آکے باقی کا کام ڈن کر لیں گے یہاں پہ الحمدللہ آج میں نے ساری نیٹ انکلین ساری جگہ بھی کر لی ساری صفائییں بھی کر لی ہر چیز مکمل کر لی تو چلے یہاں پہ میں نکلتی ہوں کیونکہ بچے کافی ایکسائٹیڈ ہیں وہ پہلے بھی جا کے مجھ سے پہلے باہر کھڑے ہو گئے ہیں تو میں نکلتی ہوں لوگ وغیرہ لگاتی ہوں اور پھر اس کے بعد آ کے جانا باقی کے کام شام اپنے کرتے ہیں اچھا جی تو یہاں پڑھنا بائی واغ ہم لوگ پارک میں جا رہے تھے اور بچوں کو بھی ساتھ میں لیا تھا اور میں کہہ رہی تھی بس جلدی جلدی راستہ ختم ہوں کیونکہ پارک پھر بھی کافی دور ہے ہمارے گھر سے تو یہاں پڑھنا ہم لوگ پارک میں آگے تھے اور اتنی پیاری ہوا چل رہی تھی اتنا پیارا موسم تھا اس قدر پیارا پلیزن موسم تھا کہ میں آپ کو بیار نہیں کر سکتی یقین کریں دل کر رہا تھا کہ یہاں پڑھنا ایک چار پائی ہو اور ہم مور بس ہو جائے رام سے تو چلیں یہاں پر بیٹھتے ہیں سانس وغیرہ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کیا لے کر آئیوں سنیک میں کیونکہ ہم نے صبح کا ناشتہ ہی کیا ہوا تھا اور اب بچے کہہ رہے تھے کہ ماما بہت زیادہ بوک لگی ہوئی ہے تو میں نے پھر راستے میں سے کچھ سنیک لے لیے تو یہاں پہ میں نے لیے تھے سموسے اور یہاں کے سموسے بہت ہی مزے کی ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ اور ساتھ میں ریکولڈنگ لیتی اور ساتھ میں لیس وغیرہ لیے تھے بچوں کے لیے تو میں نے کہا چلیں یہاں پہ ہم لوگ بیٹھ کے انجوائی کریں گے اور ساتھ میں کھا پھی لیں گے تو اچانک سے موسم اتنا پیارا ہو گیا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں شاید آپ کو ویڈیو میں نے نظر آیا درمیان میں سے پرپل ہو گیا تھا پھر پینک پھر جو ہے نا اس کے بعد اورنج بہت ہی پیارا یعنی کہ ہوا گیا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ چاند نکلایا تھا میں نے کہا میں آپ کو چاند کے منظر بھی دکھانا ہوں کہ دیکھیں کتنا پیارا چاند لگ رہا ہے تو بس بہت ہی پیاری ہوا چل رہی تھی بہت پیاری بس ہمارا دل نہیں کر رہا تھا یہاں سے جانے تو یہاں پر ہم لوگ فائنلی آگے تھے آنے کو دل نہیں کر رہا تھا اتنی پیاری ہوا چل رہی ہے اتنی پیاری ہوا باہر چل رہی ہے کہ آج تو نہ سچ میں جسے کہتے ہیں جنت کی ہوا وہ ہے تو وہاں پہ میں ویڈیو کوئی شوٹ نہیں کر سکی کیونکہ میرے موبائل کی بیٹی بلکل ڈیٹ ہو گی تھی ابھی آئیوں گھر چارجن پہ لگایا تھوڑا سا چارج ہوئے تو میں نے کہا میں آپ لوگ کے ساتھ تو اسی بات سیت کر لوں تو چلیں یہاں پر نہ ہم لوگوں نے جو سکھایا تھا بس وہی کھایا تھا اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں اور بچوں نے اتنا کھیلا اتنا کودے تو آپ کو بتا ہے بس پھر بچوں کو بھوک لگ گئی اور ویسے بھی کھانے کا ٹائم ہو گیا ہوئے تو یہاں پر نہ اب جو آنا میں نے کھانا بنانا تھا گھر آگی لیکن ہزبنڈ لیٹ ہو گئے تو بس پھر اس وجہ سے پھر میں نے نہیں بنایا اور جو کپڑے تھے نا لانڈری کے بس وہ بھی میں نے پھٹا پھٹ جوانا ہے دو پور تھے میرے میں نے وہ بھی ڈن کر لی ہے تک کہ یہ کوئی مسئلہ نہ ہو تو بس پھر ابھی میں نے کہا چلے جاتی ہے موبائل چارج ہو رہا تھی کپڑے ڈن کر لوں تو بس وہاں سے بھی فارغ ہو گئے الحمدلی اللہ تو بس آپ کھانا کھائیں گے کھانے میں کیا کھائیں گے یہ میں آپ سے کرتی ہوں چھے تو یہاں پر نہ ہزبنڈ لے کر آئے ہیں دہیں تو ہزبنڈ کی نہ بھائی نہیں آنا تھا تو بس وہاں پر پھر وہ پہنچنے میں لیٹ ہو گئے تو اس لئے پھر ہماری گیس چلی جاتی ہے تو بس پھر اب ہزبنڈ نے کہا کہ چلے میں دہیں لے آتا ہوں تو ساتھ میں ہے روٹی تو چلیں یہاں پر ہم لگ دہیں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور پھر سے پلان ہو رہا ہے کہ بچے کہہ رہے ہیں ہزبنڈ کہ ہم دوبارہ سے پارک میں چلے جاتے ہیں تو لیسی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو چلیں یہاں پر کھانا کھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کریں اور نان اور دہیں کا جو کمبنیشن ہے وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو چلیں یہاں پہنا نان اور دہیں کھاتے ہیں اچھا جی تو یہاں پر ہزبنڈ کے فرنڈ نے دیئے تھے ہمیں یہ بچوں کے لیے جو اینا جیلی والی جو ٹوفی ہوتی ہے وہ دی تھی تو بس یہاں پر جو اینا میں آپ لوگ کے ساتھ میں نے کہا شیئر کر دوں تو بڑی مزے کی تھی پیچ فلیور میں تھی تو بہت زیادہ ٹیسٹی تھی تو بس یہ دو رنے باکس پیچے تھے اور ایک تو بچوں نے کھول لیا تھا اور ایک جو ہے میں ہم کو منع کر رہی تھی کہ ابھی رہنا دو لیکن آپ کو بتا ہے بچوں والے دھر میں کہاں پہ رہتی ہیں ایسی چیزیں تو بہت ہی مزے کی پیچ فلیور کی تھی آپ کو یہاں پہ لگ رہا ہے کہ جیسے یہ سٹرابری فلیور ہے لیکن یہ پیچ فلیور میں تھی اور بہت اچھی جیلو تھی تو بس اوپر چینی سے لگی ہوئی تھی دیکھیں میرا بیٹا پکڑا تو میں اس کو کہہ رہی بس کرو ایک آدھ دو اس سے زیادہ نہ لو کیونکہ دانتوں کو کھیڑا ہوگا لگ جاتا ہے تو یہ پیک پڑی ہوئی ہے تو وہ جو بچوں نے کھول لی ہے تو بس یہاں پر میں ان کو ان کی جگہ پر رکھتی ہوں ان کو سنبھالتی ہوں اور پھر اس کے بعد جانا آگے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں اچھا جی تو ہم لوگ نہ زیادہ کھانا وگرہ کھا کے تو چلے گئے تھے باہر تو ہزبنڈ کہنے لگے ترہا پارک سے ہوا تھے ہیں کہ کافی بہت زیادہ باہر میں کہتی ہوں پیارا موسم ہو گا ہے موبائل نہیں تھی میں لے کی گئی لیکن آپ کے لئے لے کی جاتی تھی ضرور کیپچر کرتی اتنے پیارے بادل آئے ہوئے تھے اتنے پیاری ہوا تھی کہ ہمارا ابھی بھی آنے کو دل نہیں کرتا لیکن کیا کرتے گھر تو آنا تھا اور سونا تھا تو اس لئے پھر ہم لوگ واپس آگئے تو بس ابھی یہاں پہ کریں گے سونے کی تیاری تو چلیں میں آپ سے چاہوں گی اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے گھروں میں خوش رکھے عباد رکھے ہر نگانی فاسر چاہے دشمنوں کے شر سے بچائے فاسر کیسے سے بچائے اللہ پاک کبھی بھی کسی کا متاجنہ کرے امیر سبح امیر اپنے رکھئے گا بہت سارا خیال مجھے اپنی دعا میں دے اجازت انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے دن کے ساتھ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ اللہ پیس